اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آمیر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج ہم ڈی اکسن کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ میری ایک سیریز آف ویڈیوز کی ایک پہلی ویڈیو ہے جس میں میں صرف انٹرو کی اوپر بات کروں گا بہت سارے دوست مجھے جو ہے ان بوکس کے ذریعے و واتس اپ کے ذریعے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ڈی اکسن کیا ہے تو ایک ہی میسیج کے اندر کمپنی کو ڈیٹیل میں بتانا مناسب نہیں ہے کیونکہ بہت بڑی کمپنی ہے بہت بڑا سسٹم ہے بہت بڑے لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو ایک میسیج کے اندر اس کا جواب دینا بلکل ہی ناممکن سی بات ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو آپ کو بتائی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ ہر پوائنٹ آپ کو جو ہے ویڈیو کا آپ کو سمجھ آسکے ان کے ایسا کر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ نے کمنٹ کرنا اس ویڈیو کے نیچے تاکہ میں پھر آپ کو اس کے اوپر ایک جو ہے پروپر ایک ویڈیو برہا سکوں ٹھیک ہے ڈی اکسن کی بات کریں گے آپ نے سوال اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈی اکسن کیا ہے ڈی اکسن دوستو ملیشیا کی اس وقت ڈیریکٹ سیلنگ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ ہیلتھ سپلیمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے ڈی اکسن دنیا کے 180 پلس کنٹریز کے اندر اپنا بیزنس رن کر رہی ہے پاکستان کے اندر تقریباً بارہ سال سے یہ ادارہ کام کر رہے ہیں اسی طرح سہی ہے اس کے پروڈکٹس جو ہیں ہیلتھ کے پروڈکٹس ہیں پروڈکٹس کچھ بیوٹی کے پروڈکٹس ہیں پاکستان میں اس وقت تقریباً 35 گریب پروڈکٹس اویلیبل ہیں تو آپ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں انفیکٹ اگر آپ کے کوئی دوست دوبائی میں ملیشیا میں سعودیہ ریبیا میں دنیا کی کسی بھی جگہ بیٹھے آپ ان کو بھی اس سسٹم میں دعوت دے کے آپ ان کو اپنے ساتھ جوائن کرا سکتے ہیں آپ اس کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو جوائن کرنے کے لیے کوئی انویسمنٹ نہیں چاہیے کوئی آپ کو پیسوں کی یک دم کوئی پیسے نہیں لگانے آپ نے پہلے کام کو سیکھنے کام سیکھنے کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اویسلی پروڈکٹس سیل ہوگا تو آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا سیمپل اس ڈائٹ دوستو کسی بھی کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں جاننا نہیدی بہت ضروری ہے تو لہٰذا آج ہم بات کریں گے تھری پیس کے اوپر کمپنی کے تھری پیس کے ہیں تھری پیس سے مراد ہے کہ کسی بھی دارے کے بارے میں آپ نے جاننا ہے اس کے بارے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو تھری پیس کا فارمولا سمجھایا جاتا ہے تھری پیس میں یہ ہوتا ہے پہلا پی ہوتا ہے پروفائل دوسرا پی ہوتا ہے پروڈک تیسرا پی ہوتا ہے پلان جب تک آپ پاس یہ تید تو پہلے دوستو سمجھنا ضروری ہے کام کو سمجھیں اور اس کے بعد آپ پراپر طریقے سے سٹارٹ لیں ٹھیک ہے پہلا پی ہے کمپنی کا پروفائل پروفائل کے اندر دوستو سب سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں دنیا کے 180 پلس کنٹریز کے اندر کام کر رہے اور پاکستان کے اندر پچھلے بارہ سالوں سے اس وقت ادارہ کام کر رہے اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت سکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہیلتھ کیئر کمیشن اس کے علاوہ اب کا یہ ڈریپ کے اندر اس کے علاوہ تمام جتنے بھی جو لیگل جو سیٹفیکیشنز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر وہ وہاں سے آرثرائز ہے اسی لئے ہم اس کو پراپر طریقے سے کام کر رہے اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہم دے رہے یا کوئی غلط کام نہیں کر رہے جو ہمیں چھپ کر کرنا پڑے اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان میں بیٹھ کر بھی کام کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں دوستو بونس آپ کا آپ کے بینک میں آئے گا یا آپ کی شہر میں آپ کو مل جائے گا تو اس سے پہلے ریجسٹر ہونے سے پہلے آپ کو اپنی ڈیٹیلز جو آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ کے نیشنل آئی ڈی کارٹ کے اوپر ہوتی ہیں وہ کمپنی کو دینی پڑتی ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے ڈائریکٹ ان باکس کر سکتے ہیں تو میں آپ کو مزید ہیلپ کر دوں گا کہ آپ نے کیسے جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کمپنی ہیلتھ کیر کے پروڈکس کے اوپر کام کر رہی ہے کمپنی پھوڈ اور پریوجیز بنا رہی ہے کمپنی پرسن کیر کی پروڈکس بنا رہی ہے کمپنی بیوٹی پروڈکس بنا رہی ہے تو اسی طرح سے دنیا بر سے اس کی سیٹیفکیشن موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم آ چکا ہے اس پر ہم نے برگ کرنا ہے سیکنڈ جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے کمپنی کا پروڈکٹ پروڈکٹ میں ہمارے پاس دوستو ہیلتھ کے پروڈکس ہیں بیوٹی پروڈکس ہیں پرسنل کیر کے پروڈکس ہیں اور فورڈ اینڈ بیویجز ہیں یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو آپ کے اور ہمارے روز مارا لائف کے اندر یوز ہو رہے ہیں ڈی ایکسن کا بیسک جو فاکس ہے دوستو وہ ہے ہیلتھ آپ کی صحت کیونکہ اس وقت ہم لوگ اتنے اردگرد دیکھیں تو لوگ بیماری کی حالت میں کسی کو ڈیابیٹیز ہے کسی کو ہائی بلٹ میشر ہے کسی کو کینسر ہے کسی کو کٹنی کا پرابلم ہے کسی کو ڈیلیسیز کا ایشو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ آپ کو اردگرد بیماری کی حالت میں ملیں گے تو اس سے پہلے اس بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ بیماری کیوں آتی ہے بیسکلی ڈی ایکسن کی پروڈکٹس سپلیمنٹس ہیں سپورٹ کرتے ہیں باڈی سسٹم کو اگر آپ اپنی ریگولر لائف کے اندر ان پروڈکٹس کو یوز کریں گے تو آپ بہتری کی طرف جائیں گے that simple there is یہاں پہ ہم نے جو ہے health awareness دینی ہے لوگوں کو پروڈکٹ کے بارے بھی knowledge دینی ہے تیسی چیز آتی ہے plan دوستو اس کا plan بلکل simple سا ہے بلکل easy plan ہے اس میں آپ ایک عام بندہ بھی یہاں پہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے simple is that کہ آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ ہیں let's suppose I have spirulina یہ پروڈکٹ ہے اچھا پروڈکٹس میں جب ہم بات کریں تو ہمارے پاس ایک پروڈکٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے جو ہے ڈی ایکسن خود manufacture کر رہی ہے ملیشیا کے اندر اور دنیا بھر میں اس کی distribution جا رہی ہے WHO کے مطابق اس کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے spirulina ٹھیک ہے اس کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے اور دنیا میں ناسا کے جو سائنس دان ہے جو آسٹرونوٹس ہیں وہ اپنے ساتھ جو فوڈ لے کے جاتے وہ spirulina کی shape of food ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری multivitamin nutrition پائے جاتی ہے جو کہ آپ کی باڈی کو nutrition کی deficiency کی ویسے ہونے والی بیماریوں سے دور رکھتی ہے اسی دانہ سے ہم بات کریں malnutrition کی اوپر تو اس وقت انزام کے نام سے ایک NGO کام کر رہی ہے USA کی WHO کے ساتھ جو کہ دنیا میں malnutrition کی اوپر کام کر رہی ہے میں اس کا لنک آپ کو description پر دے دوں گا تو وہاں پر اس وقت جو product use ہو رہا وہ spirulina use ہو رہا ہے اسی spirulina کی اوپر ورک کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ جو company کے پلان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں company کا پلان بہت simple سا ہے آپ کو منتلی basis پر ورک کرنا product کو خود بھی use کرنا اور دوسروں کو use کروانے اور آپ نے share کرنا دوستو ہمارا networking system مارا marketing system بہت simple سا ہے اس میں آپ نے product خود use کرنا اور use کو اگر اس میں بہتری ملتی آپ کو result ملتے تو آپ فردر جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے جاننے والوں کو اپنے social circle میں اس اچھی بات کو پھیلائیے تو آپ کی بات پھیلانے سے جتنے لوگ آپ سے product buy کرتے ہیں یا آپ سے خریدتے ہیں یا آپ کے توسط سے حاصل کرتے ہیں تو اس کا یا آن لائن ایڈز نہیں دے رہی تو یہ جو ہمارے consumer ہیں جو product use کر رہے ہیں یہ company انہی کو benefit دینے کے لیے company نے ایسا system رکھا ہے کہ خود بھی use کر رہے ہیں دوسروں کو بھی use کر رہے ہیں very simple تو دوستو marketing plan کے ایک separate video بناوں گا وہ separate دنیا سب سے بڑی گینو ڈرمہ بنانے والی کمپنی گینو ڈرمہ سے مراد میری ریشی مشروب کی ہے ریشی مشروب ریڈ مشروب کو کہا جاتا ہے جو کہ دنیا میں اس وقت اگر ہم بات کریں مشروب کے اوپر تو مشروب کی اراؤون 38 thousand سے زائد جو اس کی اقسام ہے اس کی types ہیں families ہیں اس کی species ہیں ان 38 میں سے around 200 کے قریب ایسے مشروب پائے جاتے ہیں دنیا میں جن کو ہم لوگ کھا سکتے ہیں جو کھانے کی قابل ہیں باقی تمام زہریلی ہیں کیونکہ ان کے اندر جس جگہ اگر جس جگہ ان کی کلٹیویشن ہوتی یا جہاں پہ وہ قدرتی طور پر اگتے تو وہ اس زمین کے جو ہے ابزورف کرتے ہیں تو اس میں وہ پوائزن والے ایفیکٹس پائے جاتے ہیں تو جو ہمارے بس جو کمپنی بنا رہی ہے گینو ڈرما ریشی مشروب پاورڈر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ رکھی ہے کہ یہ باڈی کے اندر ڈیٹوکس کرتا ہے انفیکٹ آپ کو بہت سارے ایسے ہرپز ملیں گے وہ بھی ڈیٹوکس کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو بیس فیچر ریکور یہ ہے کہ یہ ری جنریشن آف سیلز بھی کرتا ہے یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہیں ان کی گروت کو بڑھاتا بھی ہے اور جو ڈیٹ سیل ہوتا ہے باڈی سے نکل جاتا ہے اس کی جگہ ایک نیا سیل بنانے کی بلیٹی صرف اس وقت ریشی مشروع کے اندر ہے یہ ہی وہ خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ مشروع کے انبلیوی بل ریزلٹس موجود ہیں دنیا میں بھی پاکستان کے اندر بھی اس مشروع کو آپ کی توسط سے آپ جتنا زیادہ اچھا اس کو ایکسپینڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا بینیفیٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں اور اپنے سوشل سرکر میں ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے مزید موٹیفیشن ملے گی تاکہ میں اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور باقی جانے سے پہلے اخر کوئی سوال ہو آپ کے پاس تو آپ ان بوکس مجھے کر دیں یا مجھے اس نمبر پہ آپ وٹس اپ